اسلام علیکم صدر وزیر اعظم خود ہمارے منتقب بھوڈا سب سے ہمارا اپنا دستور جسے ہم ہندوستانی رہے خود ہندوستان کے لیے بنایا اور کہہ گے ثبوت اپنی آزادی کے لیے ہمارا اپنا پاسپورٹ ہماری آزاد سرہ دے جس پر ہونے والی جنگیں اس بار کی گوائے کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے جو اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور جواب دے سکتا ہے لیکن اس قرار دادر موجود ہم آزاد ہیں سے مراد ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں تو ٹھیکے رکھے جواب شاید ایک جیسا نہ ہو ملک کا آزاد ہونا اور شہریوں کا آزاد ہونا دو الگ بات ہیں اور اس کے جوابات بھی الگ ہو سکتے ہیں شمالی کوریا اور افغانستان کی مثال جو بات سمجھ میں ہے کہ ملک کا آزاد ہونا اور شہریوں کا آزاد ہونا دو الگ بات ہیں ہم آزاد ہندوستان کی بات نہیں کریں ہم آزاد ہندوستان میں وہ آزادی ہندوستان کے ہر فردی کے لئے آزادی تھی ہر فرد کو آزادی تھی ہر فردی کے لئے آزادی تھی کہ وہ جو چاہے کرے جہاں چاہے رہے جسے چاہے چلیں پھر کہاں ہے وہ آزادی اگر آپ اس آزادی کے بات کریں جو ایک بھیڑ کو حاصل ہے کہ وہ وردی پر ملبوس اپنے فرض انجام دے دے وہ پولیس آفیسوں کو مار مار کر قتل کر دے تو بے شک ہم آزاد ہے اگر آپ اس آزادی کے بات کریں کہ سرد پر ایک جوان اپنے ملک کی حفاظت میں لگا اس کے گھر میں لوگوں کو پوچھو رہے کہ شبہ میں مارا جائے یا زندت دلائے تو بے شک ہم آزاد ہے اگر آپ اس آزادی کی بات کریں کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر کچھ لے جانے کہ شکر شبہ میں نیتے لوگوں کو مار مار کر قتل کر دے تو بے شک ہم آزاد ہے اگر آپ اس آزادی کی بات کریں کہ کہ لڑکی کہ عورت کہ چھوڑی بچے کے اسمت ریزے کی جائے اور اسمت ریزے کرنے کے بعد اسے زندت زلائے جائے تو بے شک ہم آزاد ہے اور سب کرنے کے بعد زمانت پر رہا ہو جائے تو بے شک ہم آزاد ہے قانون کو ہاتھ ملنے پر دستور کی دھجیاں آنے پر کچھنا سرکوں پر ڈالے پر کرپشن کے معاملات میں ٹروپک روز توڑنے پر انگیرات کونی مسائل کی ہوا ایسے ہی چلی انگیرات کونی مسائل کی ہوا ایسے ہی چلی رند و غم کی گرد میں ہر ایک چہرہ ملا اگر کوئی عورت اپنی حراسانی چاہے جسمالی ہو یا ذہنی ہو آل لائن ہو سرک پر سلتے ہو گھنڈے کی طرف سے ہو یا اپنوں کی طرف تو شکایت کرنے سے ڈیٹھ جاؤ پھر کوئی باب اپنی بیٹی کو آلہ تعلیم کے لئے شہر یا قول اید بیٹی سے ڈیٹھ اس کی بیٹی کی ٹکڑے ہو جائے یا کوئی مذہبی مقابل پانی پینے سے روکے تو ہم آزاد نہیں جہاں آزاد ہی ہمارے ڈروں قوف کر سا ہو سکتا ہے آج بھی ستر سال سے زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد امیر تر اور غریب تر الیکشن زاد کے بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر سیاست گرم ہو فسادت لڑے جاتے ہو تو یہ بردان وی رات کے غلام ہندوستان کی تصویح ہے آزاد ہندوستان کا قوف یہ نہیں رکھا تھا ٹیپو سلطان بیگم حضرت مہر رانی لکشمی بھائی نہرو گانی بہت بشمال قائدین نے وہ الگ ہندوستان تھا وہ دسور والا ہندوستان تھا اگر اب بھی آپ اپنی فوج اپنی بینک اپنی پارلیمنٹ کو لے کر جشن منا دیا ہے تو ہم بھی ترنگا نہرات ایک بڑے فقرے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ قوش و دمنا کے ساتھ کے کہ اس قوش و دمنا کے ساتھ کے آزادی ہو بھوک سے آزادی ہو گروپ سے آزادی ہو ظلم و ناہیساپی سے آزادی ہو بیکباؤں سے آزادی ہو مذبح سے چلنے والی سیاحت سے آزادی ہو نفرت سے بھلا یہ کہ Auch事 و Janne play تم بھی رکھتے ہیں بھلا یہ کہ Auch事 و Zeit As confort تم بھی رکھتے ہیں اور برا یہ کہ آزادی سے تجھم بھی رکھتے ہیں دعا consist吧 verses سے مم nostalgia کش و چل و سلا مت رہے جاہل